اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نصار کے ساتھ میں ہوں آئشہ خالد حسن صاحب ای میلز کے سلسلے کو ہم بیسک سورس مانتے ہیں ہمارے تمام طرح انٹرسٹنگ جو قویسٹنز ہوتے ہیں لیکن ایک سوال بہت کومنلی پوچھا جاتا ہے نہ صرف ملک سے جو ای میلز آتی ہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حسن صاحب ووٹ کس کو دیں گے ایک امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا بڑی خوبصورت بات ہے اس نے کہا کہ بیوٹی آف ڈیموکرسی بیان کرتے ہوئے نا ان نے کہا کہ even my wife doesn't know کہ میں کس کو بہت ہے ہاں میری بیوی تک نہیں جانتی لیکن میں چونکہ یہ بیورز کا ریڈرز اور بیورز میرے اکٹھیں ہیں جے ان کا سوال ہے تو میں دو باتیں ان کی خدمت میں آرز کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں آج تک ووٹ نہیں دیا کیونکہ آپشن ہی کوئی نہیں تھی ادھر چور تھا ادھر ٹھگ تھا امران کے آنے کے بعد اور ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اب میں میری فیملی اور جن لوگوں کو میں کنونس کر سکتا ہوں ان سمیت اس دفعہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور اس کی صرف ایک بجے اس ملک کے باقی مسائل کا حل تو میرا نہیں خیال کیا کسی کے پاس ہے لیکن کم از کم لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکتا ہے ان کی زندگی آسان ہو سکتی ہیں کیونکہ اس ملک کا جو ہے نا برطن اس کا پیندہ نہیں رہ گیا سمندر بھی ڈال دو گو تو وہ نکل جائے گا امران کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا ایک تو یہ امید اور دوسرے یہ تیزی سے جس طرف جا رہا ہے میرا چونکہ بیک گراؤنڈ اکنومکس کا ہے میں بہت خوف زدہ اپنے لیے نہیں ہمارے شاید ڈیفرنٹ حالات ہیں عوام کے لیے زندگی عذاب بن جائے گی یہ ڈالر جب ایک سو بیس تیس پہ پہنچا تو آپ دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے دو وقت کی روٹی نہیں ایک وقت کی عذاب بن جائے گی جو صورتحال ہوگی سو امران جیسے آدمی کہا نا میں یہ نہیں ہوں کوئی توپ چلائے گا یا کوئی بہت بڑا کوئی ریفارمسٹ ہے اور کوئی بڑا بیجنری ہے یا بڑا کوئی سٹیٹسمنشپ کم از کم ایک صفت اس میں ایسی ہے جو اس ملک کو مکمل طور پر جیزے کہہ دیں انہیں کریش ہونے سے اور ایک دوست کہتا ہے کہ پاکستان اگر فیلڈ سٹیٹ نہیں بھی ہے تو ایٹ از این ایکسٹریملی شیٹرڈ سٹیٹ یہ شیٹر ہوا وہاں ہے اس کا کچھ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے بہرحال میں نے جواب دے دی آپ کے سوال کا ایم آسیم ہے سویڈن سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ویننگ اینڈ لوزنگ جیت اور ہار کیا ہے زندگی میں پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ویننگ زندگی میں نوملی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جن کا جن کی عادت ہوتی ہے جیت جانا ٹھیک ہے اچھا پھر ایک خوبصورت انسان چاہے اس کا بیٹا ہی ہو وہ جب جیتا ہے تو اس پہ اس کو تھوڑی اداسی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہار گئے ہیں ایک دکھہ پہلو ہوتا ہے چاہے آپ کا چہیتہ ترین لادلہ ترین بیٹا ہی کیوں نہ جیتے اس کی خوشی اپنی جگہ لیکن جبہت سارے ہار گئے ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے اچھا پھر ایک اور بات ہے زندگی میں جس نے جیتنا ہو وہ ریفری کی پرواہ نہیں کرتا اس دفعے آپ مجھے وہ فلانہ ڈھمکانہ کارڈ دکھا کے آؤٹ گا اچھا پھر یہ ہے کہ اگر تم خود نہیں جیت سکتے تو اس کے لیے خیر مانگو جو جیت کے قریب ہو اور ایک اور بات ہار اور جیت یہ چلتا ہے زندگی سے ندی کے دو کنارے ہیں جی ساتھ ساتھ چلتے ہیں ملتے کبھی نہیں ہیں تو ایک بات ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہار جیت جو ہے نا یہ بہنیں ہیں ایک چیز انشور کرنا چاہیے کسی بھی اچھے انسان کو کہ وہ ہار جائے تو دل چھوٹا نہ کرے رابرٹ بروس کی طرح وہ ری ایکٹ کرے جیت جائے تو اس کا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے ہار کی صورت میں دل خراب نہ ہو جیت کی صورت میں دماغ خراب نہ ہو بس بہت خوبصورت سانیا اکرام ہے یوکے سے آپ سے جانا چاہتی ہے کہ بھارت نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کوہ نور ہیرہ واپس دیں دیکھو بات سنو یہ ہے اخلاقیات انسانیت تفلانا دھمکانا یہ سب بہدہ باتیں کائنات کا ایک حصول ہے اٹل طاقت ہیرے ان کے ہوتے ہیں جن کے پاس ہمت ہو بڑا شوق ہے نا ہمارے بھارتی دوستوں کو تو لے لو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ قبضہ سچا یہ مجھے مجیب شامی صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے کوئی انڈین ہائی کمیشنر تھے انہوں نے کہا بڑی باتیں کہ رہے ہیں نا کشمیر کشمیر پہلی بات ہوئی ہے کہ قبضہ سچا باقی سب کچھ جھوٹا یہ تو برے صغیر کا ایک تم رول ہے دوسری بات انہوں نے کہا بہت چاہیی نا کشمیر لے لو سو الیکزینڈر ڈی گریٹ سکندر اعظم جب بستر مرگ پتا ہے جوانی میں مر گیا وہ تو کسی نے کہا ایک تو نہیں بڑی امپار اتنی بڑی سلطنت کس کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں اس نے کہا جو سب سے طاقتور ہے اس کے لیے یہ میرے فیصلے سے نہیں ہونا سو مائٹ جو ہے طاقت جو ہے وہ حتمیاں آپ سب انسان ڈھکوسلے ایجاد کر لے یہ یونائٹڈ نیشنز ہے یہ فلاں ہے ڈمکان ہے یہ ورلڈ کچھ بھی نہیں یہ سب ایکسپلائٹ کرنے کی ایک دوسرے کو ڈامینیٹ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی کھوپنیوں کے مینار بنایا کرتے تھے اب کرزوں کے مینار بنا دیتے ہیں کہانی تبدیل نہیں ہوئی طاقت اس دیلٹ میں میں نہیں کبھی میں نے کبھی کسی کو نہیں برا کا کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑھیں فلاں ہمارے ذات ظلم کر رہا ہے زیادتی امریکہ نے یوں کر لیا وہ کر لیا بھی تم ہوئی اسی قابل وہ ہے نا جو اقبال نے کہا تھا اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے کو اس طرح کا اللہ ماہ اقبال کا ایک شیر ہے تو اگر بڑے عزت دار بنتے ہیں تو ان طرح طاقت بھی حاصل کرو نا طاقت ہوا میں نہیں ملتی جان مارنی پڑتی سو کو نور ہیرے سمیت ہر ہیرہ ہمت والوں کا ہے جو لے گیا اسی کا ہے حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ ای میل پروگرام میں بھی شامل کریں گے لیکن پھل حال ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام میری دنیا حسن نسار کے ساتھ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں حسن صاحب اگلی ای میل نوید لوتی کی لوس انجلس سے آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سن کر خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے لیکن علامہ اقبال کی وہ کون سی باتیں ہیں جن سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں دیکھوں بات سنو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا صرف اللہ پاک اور نبی کریم وہاں گنجا باقی انسانوں کے ساتھ بس میں مسجد کا خیز بات مسجد کا کرتبہ جا گیا اب نوحہ لکھ رہے ہیں کس بات کا بھی تمہیں عرب نہ کل مو لگاتے تھے نہ آج دو ہزار بارہ میں جن عربوں کے پاس چارٹ ٹکے ہیں وہ پاکستانیوں کو تال رفیق حقارت سے بے شمار لاکھوں پاکستانی جو سن رہے ہیں بیرونے ملک کو اس بات کے گوہ ہی دیں گا میں ٹھیک کر رہا ہوں میرا بڑا ایکس پوئی ہے اس دنیا وہ عربوں نے فضا کیا تھا تم میں ہی خام خام ہمارا سپین کدھر سپین عرب مذاق اڑھاتے ہیں کسی عرب سے بات کر کے دیکھو کہ جب ون بی کانکرڈ سپین وہ کہے گا مسلی تو کدھر سے آگیا بیٹ عرب نے کانکر کیا تھا تم نے نہیں ایک بات دوسری آپ ادھر تو رو رہے ہو بیٹھ کے مسجد کرتبہ میں کہ یہ ہمارے آت سے نکل گیا ادھر آپ انگریز استعمار کے خلاف جانگلہ لگا ہے اگر انگریز نے قبضہ کیا ہے وہ غلط ہے کسی اور نے بار سے جا کے سپین پہ قبضہ کر لیا وہ ٹھیک ہے یہ کیا کانٹیڈکشن ہے اچھا خود کہتے ہیں کہ ہمارے کسی ایک انچ کو کوئی ہاتھ نہ لگا ہے ٹھیک ہے نا اوہ کیا کر دیا ہے انہوں نے دوسری طرح وہ کہتے ہیں دشت تو دشت ہیں دریاؤ بھی نہ چھوڑے بھئی کیا بجا دشت میرا تھا دریاؤ آپ کا تھا یہ تیسرا بندہ کدھر سے آ گیا بیچ میں سو یہ کانٹیڈکشنز ہیں لیکن ہوتی ہیں بڑے لوگوں میں کانٹیڈکشنز بھی ہوتی ہیں اور پھر مجھے اقبال سے محمد بھی ہے یہ اپنی جگہ پہ پھر ان کی مجھے بہت سی آتیں بہت عجیب لگتی ہیں گلہ اپنا برباد کر لیا میرا چونکہ آج کل گڑا بہت گڑ بڑ کر رہا ہے تو میں گلے کے رہوالے سے بات کر رہا ہوں یعنی اندازہ لگا کوئی کرنے والا کام تھا جو کیا آخری عمر میں ان کی آواز بند ہو گی تھی کرتے کیا تھے سبائیوں کے اوپر دعی ڈال کے کھا لیا یہ کو کھانے والی چیز ہیں اچھا خاصہ اپنا گلہ تباہ کر لیا نہانے سے گریز کرتے تھے اچھا حسن صاحب سانیا اکرام ہے یوکے سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں ایک جملے میں انہوں نے کہا ہے بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ویسٹ کا جو معاشرے مغربی معاشرے میں آپ کیسے فرک کرتے ہیں بڑا سادہ ہے ایک جملے میں سن لو یہاں سائیں ہوتے ہیں وہاں سائنستان ہوتے ہیں یہاں امام زامن ہوتا ہے وہاں نزام زامن ہوتا ہے موٹی بات وہاں نزام زامن ہوتا ہے وہاں نزام زامن ہوتا ہے اشوک جین ہے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سنس اوف یومر کی امپورٹنس کیا ہے کنسان کی زندگی میں ہومر اور سنس اوف یومر دیکھو اس پر از ایم کنسرن مجھے میں سڑا بوسا آدمی نوملی سمجھے جاتا ہے یہ بہت نہیں ار وقت ہی میں تبہ پہ بٹھا رہتا ہوں یا کوئلوں پہ چلتا ہے ایسی بات نہیں ہے جیسا موضو ہوتا ہے موڈ ویسا ہی بن جاتا تو زندگی میں بڑی اہمیت ہے اس کی ہیومر کی سنس اوف ہیومر کی لیکن اس کا آپ یوں سمجھ لو کہ ایسا ہونا چاہیے اس کا رول یا اس کی کونٹیٹی جتنی کھانے میں نمک کی ہوتی ہے نمک سب سے سستی چیز ہے سب سے کم استعمال ہوتا ہے لیکن کھانے کا فیصلہ کن کھانے میں رول ہوتا ہے نمک اچھے سے اچھے آپ کھانا بنا لو نمک نال نمک جا تو ٹھیکا اور عجیب سا لگے گا ہیومر کا زندگی میں اتنا ہی ورنہ آپ بانڈ لگ ہو گے ورنہ آپ کیا لگ ہو گیا جوکر لگ ہو گے کومیڈین لگ ہو گے سو if you want to look like a joker اور کومیڈین اور بانڈ بہت اچھی بات ہے کچھ نہ ہوتا ہی زندگی پہ ان کا ہوتا ہے مناسب ہو یا پروفیشنل ہو جو پروفیشنل ہے وہ تو کرے اس کا تو پیشہ ہے عام زندگی میں کوئی بھی ڈیسنٹ آدمی مزا میں ایک حد ہے اس سے تجاوز کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے یہ بہت ضروری صحیح حسن صاحب اگلا سوال سمرہ یاکوب کا ہے لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کی قائدانہ صلاحیت پی ایم ایل این کی کہ جو ابھی شامل ہوئے ہیں ایم پی ایس ان کو کروڑوں روپے کے بجٹ جو ہیں وہ نوازش کی گئی ان پر میں بول بول گئے بول بول گئے بہت تھگیا ہوں مجھے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کرنے والوں کو دینے والوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی لینے والوں کو ڈھیٹوں کو لیتے ہوئے شرم نہیں آئی مجھے یہ سوال سن کے شرم آ رہی ہے میں مجھے ہسن صاحب کچھ انٹرسٹنگ سوال اور بھی باقی ہیں لیکن ان کو بھی شامل کریں گے فلحہ لیتے ہیں ایک شورٹ کمرشل بریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں حسن صاحب احسن خان پشاور سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محکمہ صحت کے آداد و شمار کے مطابق قبائل علاقوں میں برین ٹیومر کا جمعرز ہے وہ کہتے ہیں ایک سال کے دوران اس میں بیس فیصد اضافہ ہو گیا برین ٹیومر بیس فیصد بڑھ گئے بلکل ایک سال کے دوران بلکل وجہ وہ کہتے ہیں کہ دھماکوں سے جو شوائیں پیدا ہوتی ہیں وہ مین ریزن ہے اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اتنی خونخاری اور خون ریزی کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ میں تھوڑی سی ابھی وہ حیوانیت کا مکمل مزارہ نہیں کیا ہمارے صداعہ حسین کے جو کزن تھا یا سٹیپ برادر تھا پتہ نہیں عراقیوں نے اسے نام دیا تھا کیمیکل للی کا کیمیکل للی چونکہ اس نے کیمیکل استعمال کر کے کردوں کو کی نسلیں برباد کرنی آپ سوچو کہ اگر یہ انشوانوں بغیرہ سے یہ ہوتا ہے یہ ویسٹ اگر اللہ نہ کرے یہ اگر اس طرح کے کوئی ویپنز پہ اتر ہیں تو پورے کے پورے علاقے جو جہاں پڑا ہے وہیں جو سویا ہے مستقل سو جائے گا جو جاگ رہا ہے وہ بھی سو جائے گا تو میں نے پہلے کہا نا کہ طاقت دیکھو اس لئے ہیں انسانوں نے نکاب بات انسان کا پنجہ اتنا ہی خونخار ہے لیکن اس پہ اس نے بڑے خوبصورت دستانیں چڑھا لیے ہیں بیسکلی تو بات ہوئی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی ارج ٹو ڈومینیٹ غلبہ حاصل کرنے کا اور لیڈ کرنے کا جنون اپنے آپ کو مسلط کرنے کا وہ مختلف سٹیجز آپ اٹھا کے دیکھ لو مختلف قوموں پہ وہ وقت آیا ہے تاتاریوں پہ جس میں طاقت آئی ہے اس نے اپنا ورلڈ آرڈر دنیا پہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے یہی سٹیجل ہے آپ تگڑے آپ کر لو میرے با طاقت میں کر لوں گا حسن صاحب اقلا سوار آپ کو بتاؤں کہ آمر صدیقی صاحب کینیڈا سے آمر کے آمر آمر صدیقی صاحب کینیڈا سے کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں سیاست پر ڈسکشن سے زیادہ ہم زندگی اس کے غم اور اس سے جڑے احساس پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ پسند کرتے ہیں اچھا تینکیو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا شکریہ کے علاوہ صحیح امران حسن ایو ایس اے سے ان کا جو سوال ہے وہ بڑے دلچسپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب اوباما برسر اقتدار آئے تو چار پانچ سال بعد وہ مزید ایجٹ ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میں حکومت کیا وقت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام طرح سیاستدان مزید ینگ ہوتے نظر آ رہے ہیں اجیے میں نے کہیں کولم میں بھی لکھا دیں کہ دیکھو کتنی بدنصیبی ہے ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بال اگنے لگتے ہیں ان کے جڑنے لگتے ہیں اوباما کا پہلی ٹرم میں آپ اٹھا کے دیکھو جو وہ آئے تھے اوباما صاحب تو ان کا سر کالا تھا اب وہ سر سفید ہے اس کی بڑے ہے وہ جنون ایک کنسرن بھئی کروڑوں لوگوں کا ملک ان کا مستقبل اس کو مینٹین کرنا اس کو سوپر پار کی جو سٹیٹس ہیں اس کو قائم رکھنا اس کو بڑاوا دینا اس کی ایکانومی جنون کنسرن یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے خاندان کا سربراہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ متفکر ہوتا ہے یہ تو ڈکیت ہیں بال لگا رہا ہے کوئی وگ لگائی ہوئی ہے یہ دو جوکرز ہیں میں ان کے بارے میں جو میرے اندر اتنی نفرت اور حقارت ہیں کمال کی بات ہے یہ کبھی اپنے اندر کے گنج کا بندوبست نہیں کرتے ہیں یہ اندر سے بھی گنجیں ہیں کوئی وگ پینے پر پینے وہ تو قومی سطح کا اگر ڈیڈر ہے تو خدا کا خاف کر یہاں وگ پینے ہوئی ہیں تو بہت رویوں کا مختلف میں آپ کو بتاؤں کیمپین میں پہلی پہلی جو اس کی تھی اپنا براغ اوباما کی جو پہلی کیمپین میں ایک جو میں نے ریلیکس تھکا وہ کیمپین کے بعد ہوگا تو ایسے کراف سا میں اس کے اوپر جوتے رکھے تو در وہا تھوڑا سا مدب کمپلیٹ کمپلیٹ ہول اس کے جوتے کے سول میں یہ ہے لیڈرشپ یہ مشٹنڈے ان کی شکلیں دیکھو گٹے دیکھو اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا وزن کرو جب جاتے ہیں تو ان کا وزن کرو ان کے بینک اکاؤنٹس ان کی جہدہ دیں یہ لوٹ مار گئی یہ ٹھگوں کا ٹول ہے بھائی یہ کوئی پولیٹیشنز تھوڑی ہیں آپ اندازہ لگاؤ نیلسن منڈیلا وہ کوئی گورا رنگ گورا کرنے کی مشین استعمال کر رہا ہو ترہا تصور کرو بال لگوارا ہو اس لیے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کدھر اوباما کدھر یہ سرحسن صاحب نہیں ذکر کرتے ہیں آپ کے شیر کی طرف آتے ہیں شیر سنائیں آج کا وہ سب سے منفرد ہے بہت ہی عجیب ہے اس شہر بھر میں اپنا اکیلا رکیب ہے ٹھیک ہے یہ ذرا مارفت کا کلام ہے گور کرو کہ سمجھ جائے گا اس کا کوئی ریکارڈ رکھنا چاہیے مجھے یاد ہی نہیں جاتا کہ یہ نہ ہو کہ ایسے کوئی ریپیٹ ہو جائیں پہلے بھی کسی پروگرام میں ہوا تو اس کے لیے معذرت حسن صاحب کوئی بات نہیں یقیناً ویورز دوسری بار بھی آپ سے یہ شیر سننا ضرور پسند کریں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اپنے فیڈبیک سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں میری دنیا ایڈ دنیا ٹی وی ڈوٹ ٹی وی پر اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے ایم ڈی لکر سپیس دیجئے اپنا نام اور مکمل پتے کے ساتھ اپنا میسج 3031 پرسند کر دیجئے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے خدا حافظ